لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت حافظ ابن حجر حیثمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک روایت نقل کی یہ روایت رودت المحببین میں بھی آتی ہے دراصل یہ ایک اسرائیلی روایت ہے لیکن ہم اس کو عبرت کے لیے یہاں نقل کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی سیاحت میں سرگرم تھے کہ ایک جگہ دیکھا کہ آگ کے شولے بھڑک رہے اور ایک آدمی اس میں جل رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر ترس آ گیا اور پانی لے کر اس کو بجھا دینا چاہا کہ اچانک دیکھا کہ آگ ایک خوبصورت لڑکا بن گئی اور وہ آدمی جو جل رہا تھا وہ آگ میں تبدیل ہو یہ دیکھ کر خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے دعا کی کہ پروردگار ان کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ دریاف کروں کہ واقعہ کیا ہے چنانچہ کرشمہِ الہی سے آگ بجھ گئی اور دیکھا کہ اچانک ایک مرد اور ایک لڑکا سامنے کھڑا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ تم دونوں کا ماجرہ کیا ہے اس آدمی نے جواب دیا یا روح اللہ میں دنیا میں اس لڑکے سے محبت کرتا تھا شہوت مجھ پر غالب ہو گئی اور میں نے اس سے اپنا موک کالا کیا جب ہم دونوں کی موت ہو چکی تو ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں اب حال یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس لڑکے کو آگ بنا دیا جاتا ہے اور یہ مجھ کو جلاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد مجھے آگ بنا دیا جاتا ہے اور میں اس کو جلاتا ہوں قیامت تک ہم اسی عذاب میں مبتلا رہیں اللہ محفوظ رکھے ہر کس یہ ایسا سبق آموز واقعہ ہے کہ لوگوں کو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے لواتت کرنے والے کو قبر میں خنزیر کی صورت مسک کر دیا جاتا ہے اس زمن میں الترغیب والترہیب میں ایک روایت آتی ہے امام منظری رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب مرتب کی ہے اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو پچاس حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوٹی جب بغیر توبہ کیے مر جاتا ہے تو توبہ جو ہے نا انتماع پچھلے درس میں بھی میں نے آپ سے چند باتیں ذکر کی تھی جس سے عذاب وغیرہ سے متعلق تھی کہ لوٹی شخص کے اوپر کیا عذاب ہے تو بہرحال جو توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کو اس کی قبر میں خنزیر کی صورت مسک کر دیا جاتا ہے اسی طرح یہ تمام باتیں ان چیزوں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو توبہ کیے ہوئے مر جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خدبے میں ارشاد فرمایا جو شخص کسی عورت لڑکے یا مرد سے بدفیلی کرے یعنی عورت سے لواتت کے بارے میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ عورت سے لواتت کیسے کی ہوتی ہے کہ غلط طریقے سے اس سے ہم بستری کی جائے اسی طرح کسی مرد یا کسی لڑکے سے بدفیلی یہ تمام چیزیں لواتت ہی کے زمرے میں آتی ہیں تو قیامت کے دن وہ مردار سے بھی زیادہ متعفن اٹھایا جائے گا اس طرح کے لوگ اس کی بدبو سے سخت عذیت محسوس کریں گے یہاں تک کہ وہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل حبت فرما لے گا اور اس کی طرف سے کوئی سفارش و قیمت قبول نہیں فرمائے گا اور اس کو آگ کے ایسے صندوق میں بند کر دے گا جو لوہے کی کیلوں سے جڑا ہوا ہوگا اور وہ کیلیں اس کے چہرے اور جسم کو چھید رہی ہیں اس کو تفسیر و نور لی ابن تیمیہ میں بیان کیا گیا ہے صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یہ تمام سزا اس شخص کے لیے ہوگی جس نے توبہ نہیں کی اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَهُوَ الَّذِين يَقْمَلُوا التَّوْبَتْ عَنْ عِبَادِ اللہ تعالی اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ اور سیئیات کو معاف فرماتے ہیں اگر نادانی میں یہ فیل سرزد ہو گیا آئندہ نہ کرنے کا عزم مسمم فرمالیں فوراً اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کریں توبہ کریں توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں